ہیلو بیٹیفل پیپل ویلکم ایک ٹو فن کوڈنگ آج کی اس ٹوٹوریل میں ہم بنانے والے موڈل باکس وید ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس این جاوا اسکریپ یہاں پہ آپ کو ایک موڈل اوپن موڈل کے نام کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے جیسے ہی میں اس بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایک ٹرانزیشن کے ساتھ آپ کا موڈل باکس اوپن ہو جاتا ہے جس میں ٹوپ میں آپ کے پاس ہیڈنگ ہے نیچے آپ کے پاس ایک لائن نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کا کانٹینٹ اور نیچے آپ کو ایک کلوز موڈل کے نام سے بٹن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بھی اوپر ہم نے ہور ایفیکٹ لگایا ہے والکہ سا اب یہاں ٹوپ میں آپ کو کورنر میں کراوس کا بٹن بھی مل جائے گا اچھا جیسے میں اس کلوز موڈل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کا موڈل باکس کلوز ہو جاتا ہے ویٹ ٹرانزیشن دوبارہ سے میں اگر اس کو اوپن کرتا ہوں اب یہاں میں اس کو کراوس سے بھی اگر کراوس کی بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے بھی آپ کا موڈل باکس کلوز ہو جائے گا دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کر دیا کلوز اور اس کے پیچھے ہم نے ایک اوورلے بھی لگایا ہوا ہے یہ ہم کس طرح سے بنائیں گے اس موڈل باکس کو جی فرینڈز تو میں نے وی ایس کوڈ اوپن کر لیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا فائلز کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ نیو فائل آپ کو یہ دیکھیں نیو فائل آ رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے فائلز کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں نے کلک کیا سب سے پہلے میں فائل کریٹ کروں گا اینڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی مل یہ ایچ ٹی مل کے لیے سی ایس ایس کے لیے میں ایک اور فائل کریٹ کر رہا ہوں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس اور ایک میں کریٹ کروں گا جاوائی سکرپ کے لیے تو میں یہاں پہ کریٹ کر لیتا ہوں موڈل ڈاٹ جی ایس آپ کوئی بھی نام رکھ لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جو کرنا چاہے آپ کا جو تیل کرے آپ کوئی نام رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایچ ٹی ای میل سے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا شفٹ ون میں نے پریس کیا آپ کو نظر آئے گا ایکسکلیمنیشن مارک آپ نے جیسے ہی پریس کر دینا انٹر اور اب یہ آپ کے پاس آگیا بوائلر پلیٹ اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں سے ٹائٹل چینج کر دیتا ہوں ٹائٹل آپ کا آ جائے گا موڈل باکس اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو میں نے سی ایس ایس بنایا ہوا ہے فائل اس کو میں لنک کروا دیتا ہوں لنک میں نے کر دیا لنک style.css آپ کا جو نام ہوگا آپ یہاں سے اس نام کے ساتھ لنک کروائیں گے آپ کیا کریں گے جواسکرپ کو کس طرح سے لنک کروائیں گے تو سب سے بوٹم پہ بوڈی کا جو ٹاگ ہوگا اس کے سب سے بوٹم پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسکرپٹ کا ٹاگ اوپن کر دینا ہے اسکرپٹ کا ٹاگ آپ نے اوپن کر دیا اس اسکرپٹ کے ٹاگ کے اندر آپ نے لگانا ہے سورس سورس والا ایٹریبیوٹ بسکلی آپ کا یہ سورس ایٹریبیوٹ ہے src mean source اب اس کے اندر آپ نے پات دے دینا ہے پات آپ کا کیا ہوگا dot slash model.js ٹھیک ہے اب آپ کا جاوا اسکرپ بھی جو ہے وہ لنک ہو چکا ہے css بھی لنک ہو چکا ہے اب ہم آسانی سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنا model box بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے create کر رہا ہوں ایک container یہ میں نے create کیا ہے container اور اس container کے اندر میرا سب سے پہلے آ جائے گا button اور یہ button کس کے لئے میں بنا رہا ہوں model box کو open کرنے کے لئے تو یہ ہمارا button ہوگا تو میں اس کو class دے دیتا ہوں open model ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلے گا یہ ہمارا open model کا class ہے ٹھیک ہے اس سے میں کیا کروں گا model box کو open کریں گے open model اب یہاں پہ میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں نے live server سے open کر دیتا ہوں browser میں یہ دیکھیں یہ open ہو چکا اور یہاں پہ آپ کا آگیا button اب میں سکرین کو split کر دیتا ہوں اب اس کی کوئی need نہیں ہے میں آنسا اس کو close کر دیتا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں css کی طرف ہم java ڈیمیل اور css میں ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں گے ڈیمیل ڈال دیتا ہوں کیونکہ ہم کوئی سب میں ایک ہی font ڈیوز کرنے والے ہیں تو that's why اب چلتے ہیں body کے اندر تو یہ اٹھایا میں نے body اور body میں میں کیا کروں گا سب سے پہلے background color دے دیتا ہوں background color یہ آگیا آپ کا بالکل ایک light سا background تو یہ آپ کا background color آگیا اب میں سب سے پہلے اس button کو design کروں گا اس button کو design کرنے کے لئے یاد ہوگا آپ کو میں نے اس کو ایک class دیا تھا with class name open model تو میں نے dot لگا کے open model اب میں سب سے پہلے اس میں padding دے دیتا ہوں padding top and bottom 12 pixel اور right and left 30 pixel تو یہ دیکھیں padding آ چکا اس button میں اب میں کیا کروں گا اس میں background color ڈال دیتا ہوں background color hash 2,6 3,1 5,9 یہ آپ کا background color آگیا اب میں text کو color text کا color change کروں گا color کر دیتا ہوں white جس سے کیا ہوگا text کا color change ہو جائے گا اس میں font size بھی ڈال دیتے ہیں font size جلدی سے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں 18 pixel کا اب ہم اس کو جو ہے وہ corner سے round کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا آپ border ڈال دو border radius ڈال دوں گا border radius سے کیا ہو جائے گا آپ کا جو corner ہے وہ round ہو جائیں گے border radius 20 pixels اوہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اس کو ہم کر دیتے ہیں 5 pixels اوکے we are ok with 5 pixels اب آپ کو یہاں پہ ایک اگلی سا جو ہے وہ line نظر آرہ ہے black color کا تو اس کو ختم کرنے کیلئے کیا کریں گے بسکل آپ کا border ہے default جو آپ کا border ہے button کا اس کو ہم ختم کریں گے none border ہم نے کر دیا none اب آپ کا اگلی والا جو border ہے وہ ختم ہو چکا ہے we are good to go اوکے اب ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم نے center میں لے آنے تو اس کو screen کے center میں کس طرح سے لے آئیں گے میرا جو اس میں parent میں نے class container بنایا تھا اس کو میں نے اٹھایا container اب اچھا میں آپ کو اگر html میں دکھا دوں تو یہ آپ کا child ہے اور یہ آپ کا parent ہے تو parent اٹھایا میں نے parent کے اندر کیا کریں گے display flex display flex کر دیں گے اور vertical sorry horizontally center کرنے کے لئے justify content کر دیں گے center یہ دیکھیں vertically center ہو گیا اور align item کر دیں گے center اور vertically center نہیں ہوا یہ تو کیونکہ اس میں height نہیں ہے تو heightم دے دیتے ہیں 100 image کا تو بوم آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا جو ہے وہ button center میں آ گیا اب اس میں جلدی سے ہم ایک power effect لگا لیتے تاکہ ہم اس open button کی کام کو ختم کر دیں تو یہ آپ کا جو open model ہے اس کو اٹھایا میں نے اس class کو اور اس کے اوپر لگایا class power اچھا اب اس کے اندر میں simple background color کو light کر دیتا ہوں background color یہ آپ کا جو color ہے اس کو میں ذرا یہاں سے light کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آگیا button اب میں یہاں پہ کر دیتا ہوں cursor pointer ٹھیک ہے تو آپ کا button ہو گیا ہے ready اب ہم کیا کریں گے اب بناتے ہیں model box تو model box بنانے کے لیے یہ آپ کا button کی لیے آگیا بلکل سمپل ستھا basic i hope آپ کو ساری چیزیں clear ہو چکی ہیں button کے related اب ہم چلتے ہیں index.html میں دوبارہ سے let's see اب ہم کیا کریں گے اب content کی باری جو model آپ کا content ہے اس کی باری ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا div بناوں گا with class name model content model content اس میں آپ کا سارا model کا جو content ہوگا وہ آ جائے گا سب سے پہلے میں h1 کا tag لگا دیتا ہوں اور اس میں ڈیک دوں گا model اب نیچے میں p کا tag لگا دیتا ہوں اور اس میں آئے گا subscribe fun coding youtube channel تو ابھی تک آپ نے اگر subscribe نہیں کیا تو جلدی سے جلدی subscribe کر دیں آپ for more amazing videos content content ڈیک ہے تو ابھی تک آپ نے اگر subscribe نہیں کیا جلدی جلدی سے میں wait کر رہا ہوں آپ subscribe کریں ٹھیک ہے تو یہاں گیا ہمارا pk tag کے اندر content اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے میں ایک لگا دیتا ہوں button اب یہ button آپ کے کس سے related ہوگا یہ اس سے ہم کیا کریں گے model box کو close کریں گے تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ ہم model box کو دو طرح سے close کر رہے تو ایک طریقے کا ہم نے جو ہے وہ button سے close کر رہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ button لگا دیتا ہوں button with class name close model close dash model enter یہ آپ کا button بن چکا ہے with class name close model اور اس کے اندر آ جائے گا close model ٹھیک ہے تو یہاں آپ کا آگیا model کا content اچھا دوسرا بھی طریقہ تھا جس میں cross سے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے cut کر رہے تھے وہاں سے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک لگاؤں گا span کا tag اور ہم نے وہ چاہیے ہمارے وہ symbol چاہیے cross symbol تو اس کے لئے میں کیا کروں گا لگاؤں گا add times جب add times اور یہاں پہ آپ یہ آپ لگا دے تو colon ٹھیک ہے semi colon آپ لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ والا sign cross کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کا content آگیا اب ہم اس کو design کریں گے دوبارہ سے screen کو split کر دیتے ہیں going to css اب ہم نے اس کو کس طرح سے design کرنا ہے let's see سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے model content ٹھیک ہے model content model content میں سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کو میں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس button کے یہ جو ہمارا content ہے اس کو مجھے button کے اوپر لے آنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس میں property apply کر دیتا ہوں position fixed جیسی میں کرتا ہوں position fixed کیا ہوگا آپ کا یہ کیا آ گیا آپ کا اس کے top میں آ گیا اب میں نے اس کو کر دینا ہے center میں تو اس کو center کرنے کے لئے میں کیا کروں گا top کر دیتا ہوں basically position سے اس کو center کر رہے ہیں top کر دیتا ہوں 50% ٹھیک ہے اور left کر دیں گے 50% اور transform 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 کر دیتا ہوں translate translate minus 50% x-axis میں comma minus 50% y-axis میں اب کیا ہو گیا بلکل center میں آ چکا ہے ٹھیک ہے which is good now اب ہم کیا کریں گے اس کو یہ content کو center میں لانے کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لگا دیں گے text align text align center دیکھیں یہ center میں آ چکا ہے یہ آپ کا یہ center ہو گیا یہ button آ گیا اب یہ button اور پیچھے والا button same رہنے والا ہے اس میں کوئی changing نہیں ہونے والا تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک ہی class دے دیں گے جو آپ نے open کے لئے کیا تھا یہاں پہ آپ کر دیں comma لگا کے dot close model اب آپ کا اس button یہ دونوں button آپ کا close model کا button بھی بن چکا ہے over effect بھی same رہنے والا ہے تو میں آپ پہ comma لگا کے dot close model ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی آ چکا ہے over effect good اب ہم نے کیا کرنا ہے next step ہمارا کیا ہوگا ہم نے اس model box کے اوپر model جو content ہے یہاں background color ڈال دوں میں جلدی سے background color ڈال دیتا ہوں background color white ٹھیک ہے یہ دیکھیں background color آ گیا white اب اس میں میں کیا کر دیتا ہوں width دے دیتا ہوں اس model box کو width of 500 pixels ٹھیک ہے یہ width آ گیا اب ذرا padding ڈال دیتے ہیں padding میں کر دیتا ہوں top and bottom اگر آپ لے لیں تو top and bottom میں کر دیتا ہوں 40 pixels اور left and right سے 20 pixels اگر آپ لے لیں top and bottom ہم کر دیتا ہوں 60 pixels 60 pixels اگر آپ ذرا سا اس box کے اوپر جو white color کا box ہے model content کا اس کے side میں یہاں پہ corner میں میں ایک border دینا چاہتا ہوں تاکہ اچھا تو لگے ٹھیک ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنانا بھی ہے border میں ڈال دیتا ہوں 1 pixel solid grey color کا بلکل light color کا اس میں border ڈال دینا ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا اس کو زرہ light کر دیتے ہیں بلکل ہلک ایسا ہے اب صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے زرہ rounded زرہ rounded بنانا ہے اس کو corner سے تو اس کے لئے میں کیا ڈالوں گا اس میں border radius border radius میں 10 pixels اوکے good اب اب ہمارا اگلا جو م کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس جو ہے وہ اندر کے content کو ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا اس model کو میں نے ڈالا تھا دیکھ کے اندر تمہیں اٹھا لیتا ہوں H1 سب سے پہلے H1 میں ڈال دیتے ہیں font size تاکہ اس کا font size تو ہم بڑھا دیں font size میں ڈال دیتا ہوں 30 pixels یہ تو اور چھوٹا ہو گیا 40 pixels color اس میں ڈال دیتے ہیں color یہ ہمارا color آگیا i think black ٹھیک ہے we go for black black ٹھیک ہے یہ آپ کا color آگیا اب میں آپ اس میں margin bottom ڈال دیتا ہوں margin bottom 10 pixels اب اٹھاتے ہیں ہم peak attack کیونکہ ہم نے یہ جو content ہے ہمارا ہم نے peak attack میں ڈالا گا اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گا font size font size میں کر دیتا ہوں 18 pixels line height بھی تو ڈالنا پڑے گا کیونکہ ان line کے درمیان ہم نے spacing ڈالنی ہے بہت ایک دوسرے کے چپکے ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہمیں line height ڈال دوں گا اس میں 30 pixels ڈال دوں گا ڈال اے اکہ اگر میں اس کو کروں 28 ڈال اے اکی آپ کیا کریں گے اس میں بھی margin bottom ڈال دیتا ہوں margin bottom 10 pixels اب ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک بارٹم میں ایک بارٹر یا لائن چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ایچ ون کے ٹیک میں ڈال دیں گے اس میں بارٹر بارٹم ون پیکزل سالڈ جو آپ نے کلر لیا تھا آر جی بی والا وہ ہم لے لیتے یہ کلر آگیا یہاں دیکھیں آپ کو ایک بارٹر نظر آ رہے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے اس مارجن کو یہاں سے میں بڑھا دیتا ہوں 15 پیکزل اور یہاں میں پیڈنگ بھی ڈال دیتا ہوں پیڈنگ پیڈنگ باٹم میں کر دیتا ہوں 10 پیکزل ٹیک ہے اب اس میں پیڈنگ باٹم بھی آگیا کلر میں ذرا اس میں ڈار کر لیتا ہوں ٹیک ہے مارجن باٹم میں کر دیتا ہوں 20 پیکزل اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا کروس سائن ہے اس کو ہم نے لے آنا ہے یہاں پہ ٹاپ پہ تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یاد ہوگا آپ کو میں نے اس کو اسپین کے ٹیک کے اندر ڈالا تھا تو اسپین اٹھایا میں نے اسپین میں کر دیتے ہیں پوزیشن ایپسیلیوٹ پوزیشن ہم نے کر دیا ایپسیلیوٹ اب ہم کیا کریں گے ٹاپ میں کر دیتا ہوں زیرو ٹیک ہے اور رائٹ میں اس میں کر دیتا ہوں ٹاپ میں دیکھیں یہاں پہ زیرو ہو چکا ہے یہاں کا ٹاپ زیرو ہو گیا اور رائٹ میں کر دیتا ہوں 15 پیکزل جیسے ہی میں نے کیا رائٹ 15 پیکزل یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اب اس کا ذرا سائز بڑھا دیتے ہیں فونڈ سائز میں کر دیتا ہوں فونڈ سائز 40 پیکزل اب دیکھیں اس کا سائز بھی بڑھ چکا ہے اب جو میں نے یہاں پہ بورڈر کو کلر دیا تھا وہ کلر میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں اس کے لیے تو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں کلر آر جی بھی یہ والا کلر تھا یہ میں کلر دے دیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ آگیا کراس اب میں اس میں ہور کروں گا تو مجھے کرسر ملے میں اس کے لیے کیا کروں گا یہاں پہ کر دیتا ہوں کرسر پوائنٹر ٹھیک ہے کرسر آگیا پوائنٹر یہاں دیکھیں میں جیسے اس کو ہور کر رہا ہوں تو کرسر پوائنٹر اور یہ میرا یہاں کا آگیا بٹن اب کیا کریں گے ٹھیک ہے ہمارا موڈل باکس تو بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر اوورلے لگائیں گے ٹھیک ہے تو بیک گراؤنڈ میں ذرا ایک اوورلے ہم نے لگانا ہے جیسی میں اس کو اوپن کرو تو وہ اوورلے آ جائے گا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا دوبارہ جا رہا ہوں ایچ ٹی ایمیل میں یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمیل اور یہاں جہاں آپ نے بٹن کریئٹ کیا تھا کلوز موڈل کا دیکھا اوپر گھن لیتے ہیں ذرا سے اس کو اچھا یہ جو آپ کے پاس ڈیو ہے ہم نے ڈیو کریئٹ کیا تھا موڈل با کانٹینٹ کیلئے یہاں سے آپ نے باہر آ جانا ہے اور ایک اور ڈیو کریئٹ کرنا ہے with کلاس نیم اوورلے ٹھیک ہے انٹر تو یہ آپ کا ڈیو کریئٹ ہو جائے گا with کلاس نیم اوورلے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے جانا ہے style.css میں دوبارہ سے میں اب سکرین سپلٹ کر دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے اس اوورلے کو ڈیزائن کریں گے تو یہاں سب سے نیچے میں آپ پر سب سے پہلے کلاس اٹھا لیتا ہوں ڈاٹ اوورلے اچھا اوورلے میں کیا کریں گے سب سے پہلے position تو میں position کر لیتا ہوں absolute ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا because background color نے نہیں دیا ہوا تو background color دے دیتے ہیں اس میں rgb rgba black color دینے والے تو 0,0,0,0,0.4 ٹھیک ہے یہ color آ گیا width and height کبھی نے نہیں دیا ہوا تو میں width دے دیتا ہوں اس کو 100% کا اور اس کو height بھی دے دیتے ہیں 100% enter width and height 100% کیا یہ دیکھیں آپ کا overlay آ گیا اس کے اوپر top کر دیتے ہیں 0 یہاں سے left بھی کر دیں گے 0 left 0 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک problem ہے the problem is that کہ ہمارا overlay ہونا چاہیے اس model box کے پیچھے لیکن یہ آ رہا ہے ہمارا model box کے اوپر تو اس problem کو کس طرح solve کریں گے ہم نے جانا ہے model content کے اندر اور model content کے اندر آپ نے دی دینا ہے z index z index basically کیا کرتا ہے میں آپ کو overview کرتا ہوں ہو پھٹا ہے چیزیں آگے پھٹا ہے پھٹا ہے پھٹا ہے جیسے آپ جیسے نگہ دیتے جائیں آپ کے جو content ہوگا وہ back پہ چلا جائے گا سکرین چیزوں کے back پہ جانا start کرے ایک تو زیڈ انڈیکس ہم نے کر دیا 12 تو کیا ہو گیا اب آپ کا یہ جو آپ کا موڈل باکس ہے یہ آ گیا اوپر اور آپ کا جو اور لے وہ نیچے چلا گیا اب میں اس کو کلک کر سکتا ہوں اس کے اوپر اور اس پہ بھی اور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اچھا اب ہم کیا کریں گے میں اس کو ابھی کے لیے اٹھا دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو جاوا اسکرپٹ سے شو کروں گا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اوپیسٹی کر دیتے ہیں زیرو اوپیسٹی میں کر دیتا ہوں زیرو اب دیکھیں اوپیسٹی زیرو ہو گئی لیکن آپ کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا آپ کا لیکن اوپیسٹی زیرو ہے لیکن آپ کا وہ یہاں پہ موجود ہے تو وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو چیز بتا دیتا ہوں اوپیسٹی ہم نے زیرو کی ہے لیکن ہمارا موڈل باکس یہاں پہ موجود ہے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ جیسی میں اس کو اور کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا بٹن ہے دیکھیں آپ کا کرسر پوائنٹر ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے جو بٹن کلوز موڈل کے لیے بنایا تھا وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے اور یہاں پہ ہم نے کروس کہیں پہ بنایا تھا کروس کہاں ہے یہ رہا ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں تھی دیکھیں آرہے کروس آرہے اور آپ کا یہ کیا ہو رہا ہے پوائنٹر ہو رہا ہے تو ابھی بھی آپ کا موڈل باکس موجود ہے بس اس کی اوپیسٹی کیا ہوئی ہے زیرو ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اس میں ایک اور پروپرٹی ہم لگائیں گے موڈل کہاں پہ ہم لگا رہے ہیں موڈل کونٹینٹ پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو ویزیبیلیٹی اس کی کر دیتا ہوں ہم ویزیبیلیٹی کر دیں گے ہیڈن ویزیبیلیٹی ہیڈن سے کیا ہوگا آپ دیکھیں آپ کا موڈل باکس یہاں پہ نہیں اب جیسی میں ہور کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا کہیں بھی پوائنٹر نہیں بن رہا تو اب آپ کا اچھی طرح سے ہائٹ ہو چکا ہے موڈل کونٹینٹ اب ہم نے ہور لے کے بھی ابھی کے لئے اٹھا دینا ہے یہاں سے تو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا ہور لے میں آپیسٹی کر دیتا ہوں زیرو اور ویزیبیلیٹی اس میں کر دیتے ہیں ہیڈن ویزیبیلیٹی ہیڈن ٹھیک ہے اب آپ کا اوور لے بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسی میں اس کو ہور کر رہا ہوں آپ کا بٹن ہور ہو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جاوہ اسکرپ کے طرح ان کو ایڈ کروانا ہے لیکن جاوہ اسکرپ میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کلاس کریٹ کرنا ہے ان کو ایڈ کرنے کے لئے تو موڈل کانٹینٹ کے لئے میں یہاں پہ کلاس کریٹ کر دیتا ہوں اسی کے نیچے میں کلاس کریٹ کر دیتا ہوں موڈل یہ آپ نے یاد کرنا ہے سارے سی ایس ایس کرنے کے بعد اب آپ نے ایک جاوہ اسکرپ کے لئے کلاس ایڈ کرنا ہے موڈل کانٹینٹ ایکٹیو ایکٹیو کے نام سے میں نے یہ کلاس کریٹ کیا اب میں اس کو کیا کروں گا یہاں پہ کر دیتا ہوں اوپیسٹی بان کر دیں گے اور ویزیبلیٹی جو ہم نے ہائیڈ کیا ہوا تھا یہاں پہ ہم ویزیبلیٹی کر دیں گے ویزیبل ٹھیک ہے اب اس کلاس کو ہم یاد رکھیں آپ اس کلاس کو ہم جاوہ اسکرپ میں یوز کرنے والے اور اور لے کے لئے بھی یہی ہم کریں گے ایک کلاس میں کریٹ کر لیتا ہوں اور لے ایکٹیو اور اس میں کیا کریں گے اس میں بھی یہی آپیسٹی میں کر دیتا ہوں ون اور ویزیبلیٹی میں کیا کر دیتا ہوں ویزیبلیٹی ویزیبل تو ان دونوں کلاسوں کو ہم جاوہ اسکرپ میں جو ہے وہ کیا کریں گے یوز کرنے والے اب میں سکرین کو یہاں پہ اچھا یہ آپ کا آگیا css اب ہم چلتے جاوائی سکرپ کی طرف لیکن جاوائی سکرپ پہ جانے سے پہلے ہم جس جس چیز کو جاوائی سکرپ میں یوز کرنے والے ہیں اس کو میں آئی ڈی دینے والا ہمارا اوپن موڈل جو موڈل کا بٹن ہے یہ یوز ہونے والا ہے کیونکہ اس سے ہم کیا کریں گے موڈل باکس کو اوپن کریں گے اوپن کے نام سے اسی طرح ہم اس کلوز کو بھی یوز کرنے والے ہیں کیونکہ اس کلوز سے میں کیا کروں گا موڈل باکس کو کلوز کرنے والا ہوں تو میں اس کو آئی ڈی دے دیتا ہوں کس نام سے کلوز کے نام سے اچھا اس کراس کو بھی ہم یوز کرنے والے ہیں یہ جو ہم نے سپین ٹیگ میں کراس بنایا تھا اس کو بھی ہم یوز کرنے والے ہیں تو اس کو بھی میں آئی ڈی دے دیتا ہوں کراس کے نام سے جو آپ کو نام صحیح لگیا آپ اپنے حساب سے نام دے ٹھیک ہے اچھا باقی اس H1 Peek Attack یہ کوئی بھی use نہیں ہونے والا اچھا آپ کا یہ content use ہونے والا ہے تو میں اس کو id دے دیتا ہوں content کے نام سے اس کے علاوہ آپ کا یہ overlay بھی use ہونے والا ہے تو میں اس کو id دے دیتا ہوں overlay کے نام سے اب میں نے سب کو id دے دیا ہے یہ id بسکلی ہمیں help کریں گے جاوا اسکرپ میں تو ہم چلتے ہیں جاوا اسکرپ کی طرح جاوا اسکرپ میں سب سے پہلے جو جو چیز ہم use کرنے والے ان کو ہم ایک variable کے اندر store کریں گے تو const سب سے پہلے جو open کا button ہے اس کو میں variable کے اندر store کروں گا آپ کو یاد ہوگا میں نے button کو id دیا ہوا تھا open کے نام سے تو open equals to document.curie selector dot اب curie کو ہم کس کے through select کریں گے id کے through ٹھیک ہے ہم ابھی id بنا کے آئیں تو curie selector ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے hash لگا دیں گے کیونکہ ہم id سے select کر رہے ہیں اور id ہم نے دیا تھا open کے نام سے اسی طرح میں نے close کا button بنایا تھا تو close کو بھی ایک variable کے اندر store کرنا ہے تو میں یہاں پہ const کر دیتا ہوں اور میں نے close والا variable بنایا ہے اچھا اس variable کو لازمی نہیں ہے یا کہ آپ کو وہی نام دیں آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی نام دیں گے تو میں زیادہ تر کیا کروں گا کہ same ہی نام دوں گا تاکہ گڑھ بڑھ نہ ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ document dot میں آپ کو بھی recommend کروں گا same نام دے تو آپ کے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو اور میں اس کو id سے select کر رہا ہوں close ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دونوں buttons جو ہے وہ select کر لیے اسی طرح میں content کو بھی ایک variable کے اندر store کر دیتا ہوں const کر کے اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا content یہ والا یہ میں id اٹھا رہا ہوں content تو javascript میں کیا کر رہا ہوں میں const میں ایک variable بناوں گا content کے نام سے اس content میں میں کیا کر رہا ہوں equal content document dot query selector اور کس چیز سے id سے select کر رہا ہوں تو میں آپ پہ hash لگا کے id کا نام دے دیتا ہوں content اب ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا last thing ہم کر لیتے کہ ہمارا جو overlay اس کو بھی ہم ایک variable کے اندر store کر دیتے ہیں const کر کے میں نے overlay کے نام سے ایک variable بنا دیا equal to document dot query selector اس کو بھی ہم id سے select کر رہے ہیں تو آپ کا یہاں پہ آ جائے گا hash اور overlay id ہم نے نام دیا تھا overlay کے نام سے تو یہاں پہ overlay آ گیا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں سب سے first جو ہمارا کام ہوگا جیسی میں اس بٹن کو click کروں ہمارا model box open سب سے first کام آپ step by step کروائیں java script کو تو بہتر رہتا ہے آپ step by step java script کو نہیں کروائیں گے بعد میں آنی والی چیز پہلے کریں گے تو آپ کا سارا coding گڑ بڑ ہو جائے گا تو میں میں پہلے اس کو یہ کروا رہا ہوں کہ جیسے ہی میں اس بٹن پر click کروں آپ کا model box open ہو جائے اتنا ہی کروانا ہے بس اور کچھ نہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس open button کے اوپر ایک کیا لگا دیتا ہوں event list تو میں نے کیا کرنا ہے open جو variable ہم نے بنایا تھا open کے نام سے تو میں نے open اٹھایا dot add add event listener add event listener اور اب آپ کا آگیا یہاں پہ presses ٹھیک ہے اچھا parenthesis آپ کے آگئے یہاں پہ اچھا parameter اب آپ نے دینا ہے سب سے first parameter یہ آپ کا لیتا ہے event جو آپ کا event ہوگا میں event اس میں لگا رہا ہوں click کے نام سے جیسی میں اس کو click کروں تو آپ کا کیا ہونا چاہیے click پہ آپ کا model content کا box آنا چاہیے تو میں نے click اس میں event لگا دیا دوسرا جو یہ parameter لیتا ہے وہ یہ arrow function تو یہ میرا آگیا arrow function اب اس arrow function کے اندر میں define کروں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہ work کر رہا ہے یا نہیں تو میں console پہ اس کو چیک کر دیتا ہوں کہ ہمارا button work کر رہا ہے یا نہیں تو console log میں نے کروا دیا یہاں پہ hi how are you تو یہاں پہ دیکھیں اب میں console open کر لیتا ہوں inspect یہ دیکھیں آپ کا آگیا console یہ رہا آپ کا console جیسی میں اس button پہ یہاں آپ دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے message آپ کا یہاں ہے جیسی میں اس open model کے اوپر click کرتا ہوں یہ دیکھیں آئے آپ کا message آ رہا ہے جیسی میں بار بار click کر رہا ہوں آپ کا message increase ہو رہا ہے button is working working fine اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسی میں اس button کو click کروں آپ کا جو content کا box ہے وہ open ہونا چاہیے اچھا CSS میں ہم نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے CSS میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس model content کو کیا کروایا ہے java script میں hide کروایا ہے CSS سے hide کروایا ہے اور ہم نے CSS میں class add کروایا تھا ہم نے اس class کو اس کے ساتھ replace کروانا ہے ٹھیک ہے اس class کو انہیں java script کے طرح model content active کے class کو انہیں java script کے طرح add کروانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ اس event listener کے اندر میں سب سے پہلے جو ہمارا content ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے content جو variable بنایا تھا وہ اس میں میں add کروں گا class اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں class list class list dot ہم کیا کروا رہے ہیں add کروا رہے ہیں تو add add کے بعد اب class کا نام class کا نام ہمارے پاس کیا ہے content model active یہی نام ہے چیک کر لیتے ہیں ایک بار model content active ٹھیک ہے تو میں نے اُلٹ کر دیا اس پہ model content active یہاں پہ آپ کا آ جائے گا model اچھا first کام ہمارا او گیا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ work کر رہا ہے یعنی جیسے میں نے اس button پہ click کیا یہ آپ کا آ گیا model box working fine جیسے اپنا پہلا کام اس سے کروا لیا ٹھیک ہے ہم نے first کام اس سے کروا لیا جیسے کروا لیا اب second کام ہم نے کیا کروانا ہے جیسی میں close button کے اوپر click کروں کیا ہونا چاہیے ہمارا model box کا content ہٹ جانا چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک دوبارہ سے کیا کریں گے event listener بنائیں گے تو event listener اب کس کے اوپر ہوگا پہلے تو میں open button کے اوپر کر رہا تھا اب میں اس close button کے اوپر کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو اس close button کے اوپر کیا کریں گے close add add event listener ٹھیک ہے event listener کے بعد اپ پیرامیٹرز لیتا ہے دو ایک تو اپ کا event ہوگا click event لے رہا اور دوسرا آپ کا arrow function اب تو آپ کو یہ سمجھ آگیا کیونکہ میں یہ پہلے کر چکا ہوں اوپر اب اس کے اندر جو ہمارا content ہوگا اس میں class list کیا کریں گے اوپر ہم نے class list کو add کر وائے تھا نیچے ہم class list کو کیا کروائیں گے remove تو dot کر کے remove کر دوں گا اور یہاں پہ آ جائے گا class کا نام کون سے class کو remove کر رہا رہا جو آپ کا model content content active کرتے ہیں کہ work کر رہا یا نہیں آپ جیسی میں open model کے اوپر click کیا یا آپ کا model content کا box آگیا جیسی close model کے اوپر click کیا box remove ہو گیا class open ہو گیا open close work perfectly work کر رہا ہے جیسی میں cross کے اوپر کلک کر رہا دیکھیں اس cross کے اوپر اس کو work کر وانا ہے جیسی میں cross کے اوپر click کر ہو کیا ہو نا چاہیئے آپ کا button close ہو جانا چاہیئے تو میں copy کر لیتا ہوں copy میں نے یہاں پہ کیا اس کو اگر دیتے ہیں paste اچھا پہلے میں نے close کے button کے اوپر لگا یا تھا آپ میں لگا رہا ہوں کس کے اوپر cross کے اوپر تو یہ آگیا آپ کا cross cross میں بھی آپ کا same کام ہوگا آپ class remove ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں یہ close پہ cross پہ کیا work کر رہا ہے میں open کر دیا یہاں سے ہو گیا close یہاں cross سے ہم نے کیا close آپ کا یہ perfectly work کر رہا ہے اب ہم نے overlay کو add کروانا ہے جیسی میں اس کو open کرو تو آپ پیچھے overlay بھی آنا چاہیے overlay والی class کو کس طرح سے add کروائیں گے یاد ہوگا آپ css میں میں کیا کیا تا css میں میں ایک class overlay کے لیے ایڈ کیا تھا overlay active کے نام سے اب ہم کیا کریں گے چلتے ہیں java script میں جب آپ کا یہ content model content active والی class جب add ہوگی تب کیا ہونا چاہیے آپ کا overlay جو ہم نے variable کے اندر store کیا تھا اس کے اندر class list کون سی add ہونی چاہیے class ہم نے دیا تھا overlay css میں class create کیا ہم نے overlay active کے نام سے یہ ہونا چاہیے add جیسی ہم نے open کیا آپ دیکھیں overlay پیچھے آپ class add ہو رہا ہے اب میں یہاں سے کھر اس کو close کرتا ہوں آپ کا یہ work نہیں کر رہا اب آپ کا overlay نہیں جا رہا واپس ہم نے اس کو remove بھی کروانا پڑے گا تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور نیچے جب میں وہاں پہ کلک کروں گا تو آپ کا یہ دونوں جگہ پہ آپ کا یہ remove ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ کر دیتا remove add کو کر دیتا remove اور یہاں پہ set کو کر دیتا remove ٹھیک ہے اب ہم نے open کیا میں open work perfectly fine آپ کا java script complete ہو چکا یہ آپ java script آ گیا یعنی آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دیا اب بھی آپ کو confusion ہے تو آپ comment section میں مجھے پوچھ سکتے ہیں java script css html کے related کوئی بھی question ہو آپ کو کسی چیز کے related question ہو مجھے comment section لگ رہے جیسی آ رہے ٹھیک ہم نے کیا کر نا اس میں animation ڈال رہے animation کے لئے کیا کریں css css میں کیا کریں سب سے پہلے جو یہ ہمارا overlay ہے ٹھیک یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں transition 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 کر دیتے 0.5 seconds ٹھیک ہے یہاں پہ میں transition 0.5 seconds کر لیا اب جو دوسرا ہم نے transition ڈالنا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے model content پہ اچھا آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ model content پہ ہم نے ڈالا تھا transform translate آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے simple scale کر دینا ہے 0 اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے transform translate minus 50% کاما minus 50% اب آپ نے اوپر scale کیا تھا 0 آپ نے scale یہاں پہ کر دینا ہے 1 scale آپ نے اوپر 0 کیا تھا یہاں نیچے آپ اس کو کر دیں 1 اب میں اوپر کیا کروں گا transition لگا دیتا ہوں transition point five seconds is in out ٹھیک یہاں گیا transition اب ہم چیک کرتے اس کو open model کیا میں نے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر transition آ گیا جیسی میں اس کو close کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سے close ہو گیا open کیا میں نے یہاں سے close ہو گیا open یہاں سے میں close کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اچھا سا یہاں پہ transition آ گیا تو اس طرح css پہ transition لگا سکتے تو یہ آگیا آپ css اور یہ آگیا اپ html اور آپ کا آگیا java script ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گیا ہمارا model box تو یہ ہم نے کیا html css اور java script کے تھو ہم نے کیا بنائے model box جیسی میں اس button کے اوپر click کر رہا ہوں تو اگر اس کو close کرتا ہوں تب بھی close ہو رہا open کر کے جب میں cross کے اوپر click کر رہا ہوں تب بھی آپ model box close ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک ہوتی ہے complete i hope آپ نے آج کی ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی question see you in the next tutorial till then bye bye